اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچوہ پارہ بھی آدھے کے قریب ہو گیا ہے اور یہ بھی آدھا ہونے کے قریب ہے پانچوہ پارہ آدھا ہو چکا ہے تو اسی طرح یہ دونوں پارے ہمارے جاری ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کبھی اس کا سبق آتا ہے اپلوڈ کرتے ہیں ہم اور کبھی اس کا ایک اور بات یاد رہے کہ میں پہلے سے ہی میرے پاس ریکارڈڈ نہیں ہے جو میں روزانہ بیجتا ہوں یہ الحمدللہ سپیشل جو ہے وہ ٹائم نکال کے ریکارڈ کرتا ہوں پھر اس کے بعد بھیجتا ہوں تو کئی ناظرین کئی میرے بھائی بہن وہ یہ کومنٹ کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں پندر ماں پارہ دے دیں یا سول ماں دے دیں اس طرح کے تو یہ مکمل قرآن مجید میرے پاس نہیں ہے ساتھ ساتھ میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور ساتھ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالی مجھے مکمل قرآن مجید کو ریکارڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عَسَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَغَدَّهُ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ عَسَ اللَّهُ لفظ اللہ کو موٹا دا کریں گے اس سے پہلے حرف پر زبر ہے اَنْ نُون ساکن کا ادغام معالغنہ ہے غننے کی مقدار ایک علف کے برابر ہوتی ہے یَجْ جِمْ پر قلقلہ کریں گے عَالَ بَيْ يَعْلِينَ هَيْكُمْ مِمْ ساکن کا اظہار ہے وَبَيْنَ الَّذِي ذِيَّ مَدَّهَ عَا الْف مَدَّهَ دَيَّ لِينَ هَيْتُمْ مِمْ ساکن کا ادغام ہے مِنْ هُمْ یہاں نون ساکن کا اظہار ہے یہاں هُمْ مَوَدَّ مِمْ ساکن کا ادغام ہے جہاں بھی میں ادغام معالغنہ یا ادغام یا اخفہ اور اس طرح اقلاب نون مشدد پر غنہ ضروری یہ لفظ بولو نا اخفہ بھی تو آپ نے وہاں غنہ کرنا ہے جب میں اظہار کا لفظ بولوں گا تو وہاں غنہ نہیں کریں گے ادغام بلا غنہ کا بولوں گا وہاں غنہ نہیں کریں گے ملانے کی صورت میں مَوَدَّتَن نون تنوین کا ادغام معالغنہ ہوگا وَاللَّهُ وَقْفًا گولتا کو حائساک نامیں تبدیل کر دیں گے لفظ اللہ کو موٹا دا کریں گے قَوْدِي قَوْفًا مُوٹا دی یا اِمَدَّا جب وقف کریں گے راہ کو باریک پڑیں گے قَوْدِير ملانے کی صورت میں یہاں راہ کو موٹا دا کریں گے قَوْدِي وَرُون وَاللَّهُ اور یہاں بھی ادغام معالغنہ ہوگا لفظ اللہ کو موٹا دا کریں گے غین کو موٹا دا کریں گے فُوَ مَدَّا ہے رُوَحِيم یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے راہ کو موٹا دا کریں گے دونوں جگہ حییہ اِمَدَّا ہے وقفن بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہوگا ٹھیک ہے مُلَّا رحی مُلَّا ٹھیک ہے لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ مِنْ لَا عَلِفُ مَدَّهَا يَنْنُ سَاقِنُ کا اظہار ہے ها مَدِ اصلِحی ہے لفظы اللہ کو موٹعدہ کریں گے عَنِ اللَّذِي ذِي يَإِبْدَّهَا لَمْ مِنْ سَاقِنِ کا اظہار ہے يُقَوْ قَوْف کو موٹعدہ کریں گے لُو وَمَدَّهَا کُمْ مِنْ ساقِن$ کا اظہار ہے فِي الدِّي يَئِ مَدَّهَا وَلَمْ مِنْ ساقِن$ کا اظہار ہے خواہ کو موٹا دا کریں گے راہ کو باریک پڑھیں گے جو و مدہ ہے کم میم ساکن کا ادغام ہے نون ساکن کا باریک اخفہ ہے دیا مدی اصلی ہے ریکم راہ کو باریک پڑھیں گے میم ساکن کا یہاں اظہار ہے نون ساکن کا یہاں باریک اخفہ ہے راہ کو موٹا دا کریں گے و مدہ ہے ہم میم ساکن کا اظہار ہے خوف کو موٹا دا کریں گے سین کو باریک پڑھیں گے تا کو باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے قواہ کو موٹا دا کریں گے یہاں عرمد جائز ہے وقفا میم کو ہلانا نہیں ہے وقفا وصلن اور اس طرح ملا کے جب پڑھیں گے تو میم ساکین کا یہاں اظہار ہوگا نون مشدد پر غنہ غروری ہے لفظ اللہ کو موٹا دا کریں گے موقع قواف کو موٹا دا کریں گے سیت قواہ کو موٹا دا کریں گے یہاں مدہ ہے بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں انما ينہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فالائکہم الظالمون نون مشدد پر غنہ ضروری ہے ما علف مدہ ہے یعن نون ساکین کا اظہار ہے ہاں مدہ اصلی ہے لفظ اللہ کو موٹا دا کریں گے اس سے پہلے حرف پر پیش ہے دیار مدہ ہے قوف کو موٹا دا کریں گے مدہ اصلی ہے لوو مدہ ہے میم ساکین کا اظہار ہے یعنی کہ جب ملا کے پڑھیں گے غنہ نہیں کریں گے فی الدین دیار مدہ ہے و اخ خو کو موٹا دا کریں گے را کو موٹا دا کریں گے جوو مدہ ہے کم یہاں میم ساکین کا ادغام ہے کم ٹھیک ہے غنہ کریں گے من نون ساکین کا باریک اخفہ ہے دیار مدہ اصلی ہے راا کو موٹا دا کریں گے اور مدہ اصلی ہے راا کو موٹا دا کریں گے و مدہ ہے لام پہ مدہ جائز ہے ٹھیک ہے جی خوا کو موٹا دا کریں گے اور را کو موٹا دا کریں گے لف مدہ ہے میم ساکن کا اظہار ہے نون ساکن کا یہاں باریک اخفہ ہے توالاو وولین ہے ہم یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا جب ملا کے پڑھیں گے وَمَنُونَ ساکن کا ادغام معالغنہ ہے يَتَوَلَّهُمْ مِمْ ساکن کا اظہار ہے فَأُولَائِكَ لَام پہ مدد واجب ہے هُمُ الظَّالِمُونَ اللہ کو موٹا دا کریں گے مدد اصلی ہے مو و مدد ہے وقفن بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنْ اللہُ اعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْقُفَّارُ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا اَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یا پہ مد جائز ہے ذیہ مدہ ہے آمد اصلی ہے نو پہ مد جائز ہے ذال مد یہ جو ہے علف مدہ ہے جیم پہ مد واجب ہے مُ حمزہ کو جٹکے صدا کریں گے نامد اصلی ہے مُہا جی را اور ہا پہ مد اصلی ہے را کو موٹا دا کریں گے تین نون تنوین کا باریک اخفہ ہے فَمْتَحْنُوْهُن جب وقف کریں گے تو غنہ کر کے نون کو ساکن کریں گے اور اسی طرح جب ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں فَمْتَحْنُوْهُنَّ اللَّهُ پھر یہ حمزہ گر جائے گا حمزہ وصلی گر جائے گا ملانے کی صورت میں اگر آپ یہاں وقف کر دیتے ہیں آگے سے پڑھتے ہیں پھر اللہ ٹھیک ہے لفظ اللہ کو موٹا دا کریں گے اس سے پہلے زبر ہے اچھا ای یا مدہ ہے مَا مد اصلی ہے نِہِنَّ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے یہاں نون ساکن کا اظہار ہے ہن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے مُو وَا مدہ ہے مُو حمزہ جٹکے صدا کریں گے نامد اصلی ہے تِن نون تنوین کا باریک اخفہ ہے فَا لَا الْف مدہ ہے تَو رَا کو موٹا دا کریں گے ٹھیک ہے جِعُو وَمَدَّه ہے هُنَّ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے إِلَى الْكُفَّارِ فَا الْف مدہ ہے رَا کو باریک پڑھیں گے لَا هُنَّ لَا الْف مدہ ہے نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے مِم ساکن کا یہاں اظہار ہے وَلَا الْف مدہ ہے هُمْ مِم ساکن کا اظہار ہے يَحِلُّ وَمَدَّه ہے لَهُنَّ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے وَآتُو وَمَدَّه ہے هُمْ مِم ساکن کا ادغام ہے غنہ کریں گے مَا أَنفَقُوا یہ مدے جائز ہے اور نون ساکن کا یہاں باریک اخفہ ہے قوف کو موٹا دا کریں گے وَمَدَّه ہے لَا الْف مدہ ہے جُنَا الْف مدہ ہے عَلَيَّ لِن ہے کُمْ مِم ساکن کا اظہار ہے نون ساکن کا باریک اخفہ ہے تَنْ یہ بھی نون ساکن کا باریک اخفہ ہے قِحُو وَمَدَّه ہے هُنَّ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اِذَا آتَي مدے جائز ہے اور یہاں مدے اصلی ہے تَيَّ لِن ہے تُو مُو وَمَدَّه ہے هُنَّ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اُجُو وَمَدَّه ہے را کو موٹا دا کریں گے ہُن جب وقف کریں گے تو نون مشدد پہ غنہ کرتے ہوئے ساکن کریں گے وَلَا الْف مَدَّه ہے تُمْ مِم ساکن کا اظہار ہے سِكُو وَمَدَّه ہے بِعِصَو سوات کو موٹا دا کریں گے قَوَا الْف مَدَّه ہے فیری را کو باریک پڑھیں گے وَسْأَلُو لُو وَمَدَّه ہے مَا پہ مدے جائز ہے فَقَو قَاف کو ہلا کے پڑھیں گے قَاف پہ قلقلہ ہے اور موٹا ہے مِم ساکن کا اظہار ہے یہاں ٹھیک ہے وَلْيَسْأَلُو لُو وَمَدَّه ہے ہمزہ کو واضح پڑھیں گے مَا أَنفَقُ مدے جائز ہے نون ساکن کا باریک اخفا ہے قَاف کو موٹا دا کریں گے وَمَدَّه ہے ذَا مدے اصلی ہے مِم ساکن کا اظہار ہے حُقماللہ ہی لفظ اللہ کو موٹا دا کریں گے پہلے پیش ہے یحکم بینکم بیالین ہے نمساکین کا اظہار ہے واللہ لفظ اللہ کو موٹا دا کریں گے اس سے پہلے زبر ہے یہاں نون تنوین کا اظہار ہے حقیقی یا امدہ ہے وقفاً بڑی مات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ملانے کے صورت میں نون تنوین کا ادغام معل غنہ ہوگا یہاں تک ہم نے پڑھا ہے اب مکمل تلاوہ سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عسا اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم من من موڈا واللہ قدید واللہ غفور رحیم لَا يَنْهَا هُمُ اللَّهُ عَلِ لَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ اَنْ تَبَغُوهُمْ وَتُقْسِرُوا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ يَحِبُ الْمُقَسِرُوا اِنَّ مَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَاللَّهُ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَائِكَمْ ظَالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمْتَحْنُونَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنْ فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِلَا الْأُفَّارِ لَهُنَّ حِذِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحْلُونَ لَهُمْ وَآتُوهُمَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُونَ إِذَا آتَيْتُمُونَ أُجُورًا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِسْخَ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُهُمَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُهُمَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُبْمُ اللَّهِ يَحْتُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ آیت نوبر ٹین تک ہم نے پڑھا رہا ہے انشاءاللہ آگے ہم انگلے سبق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ